موسیقی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائے والوبائے والقہتے والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدسون متاہرون منورون فی البیت والحرم شمس الزہا بدر الدجا نور الحدا کہف الورا مزباہ الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللاہ آسمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج و سفرہو الى شدرت المنتحہ مقامہ قعب قوسین مطلوبہو والمطلوب مقصودہو والمقصود موجودہو خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین رحمتو للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین مخب الفقرائے والغربائے والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین جد الحسن والحسین امام القاسن محمد ناد علیم مظہر العجائب تجدھو عونالکاو فی النبائب کلو حم و غم سعینجلی بی ولایتکا یعليو یعليو یعلي شرابات پڑے اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیت تیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وازدق القائلین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد نصرات المستقیم صلوات پڑے حضرات گزاری شد تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ضہمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سا بہت شکریہ جزا کر اللہ ماشاءاللہ ایک صلوات ارشاد فرمائیں میرے محترم سامین طویل مدت کے بعد میرٹ کے اتنے سامین سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور بہرحال بڑے اچھے اچھے خطوبہ کو سنتے ہیں آپ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تو امید یہ کروں گا کہ یہ سوچ کے سنیں گے آپ کہ ایک طالب علم ہے اور اس طالب علم کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ حوصلہ افضائی فرماتے رہے تو کچھ باتیں آپ کے ازہانِ علیہ کے حوالے کر کے جاؤں گا منزل سخت ہے راہ دشوار گزار ہے مرکبِ اقل کمزور ہے اندھی باتوں کا شور ہے بدعقیدگی کا زور ہے زبانِ گنگ ہیں اقلِ مہوِ غفلت ہیں تقریریں اور تحریریں بدعقیدہ حکومتوں کی بارگاہوں میں جبینِ نیاز کو رسوہ کیے ہوئے ہیں ایسے حالات میں کلام کرنا بہت مشکل ہے ایسے حالات میں زبان کھولنا بہت مشکل ہے لیکن کتابِ محبت کے ورقِ فطرت پر کتابِ محبت کے ورقِ فطرت پر ہر باکردار ماں کی پاک دامنی نے انا کے سنہرِ حروف میں تحریر کیا ہے جب کبھی نیک و بد، خیر و شر، لطیف و قصیف، نور و ظلمت، حق و باطل، صدق و قذب کفر ختم ہونے لگے تمیز مادوم ہونے لگے تو دامن، درہن، سخنن، تیغِ فکر کو خاکِ کربلا سے سیکل کر کے اور خدا کے لئے و یادہ بھی لوگوں میں پڑھ رہا ہوں میں تیغِ فکر کو خاکِ کربلا سے سیکل کر کے یزیدانِ اثرِ نو کے مقابل سفارہ ہو جانا اور دیکھو کامیابی کی پروانہ کرنا کامیابی وہی ہے جہاں علیہ ہے کامیابی وہی ہے جہاں حسین ہے سالہ بات پڑھیں بہاواز و بلند سبحان اللہ، ما شاء اللہ، بڑے بہترین سننے والے ہیں اور میں نے آیت اتنی مختصر سے رکھی ہے کہ اگر میں چاہوں تو گفتگو بیس منٹ میں سویٹ دوں اور چاہوں تو پانچ گھنٹے کی تقریر کر دوں مولا جہاں تک آپ بولیں گے میں وہی تک تقریر کروں گا ازاداری امامِ حسین نہ کسی کو جلانے کے لیے ہے نہ کسی کو ستانے کے لیے ہے نہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہے یہ قوم چاہتی ہے کہ بس ہمیں رونے دیا جائے بھائی سنیے گا جملہ یہ قوم چاہتی ہے کہ بس ہمیں رونے دیا جائے اس لیے کہ جس دن اس قوم نے رونہ بند کیا اس دن ساری دنیا روئے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے جس دن اس قوم نے رونہ بند کیا اس دن ساری دنیا روئے گی ہمارا مقصد ہمارا مقصد اتحاد ہے ہم حسین کا پیغام لے کے آئے اور میرے بچوں میرے قوم کے جوانوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے حسین خالی شیوں کے لیے نہیں آئے تھے حسین خالی شیوں کے مولا نہیں حسین خالی شیوں کے لیڈر نہیں حسین خالی شیوں کے حقہ نہیں حسین گلوبل پرسنائیٹی ہے حسین عالمی شخصیت ہے امام حسین ساری کائنات کو بچانے کے لیے آئے تھے اگر میری قوم کا کوئی بچہ یہ گمان کرتا ہے کہ حسین صرف ہمارے تو اس نے مولا حسین کو محدود کر دیا اور جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا حسین شیوں کے مولا نہیں حسین عالم انسانیت کے مولا ہیں اگر حسین میلٹ والوں جملے کی قدر کرنا اگر حسین خالی شیوں کے مولا ہوتے تو ہم مجلسیں دڑوازہ بند کر کے کرتے ہم مجلسیں اگر امام حسین خالی شیوں کے مولا ہوتے تو ہم مجلسیں دروازے بند کر کے کرتے پوری دنیا میں جہاں بھی حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے ہم دروازہ کھول کے مجلس کر کے دنیا کو بتاتے ہیں یہ حسین کا دروازہ ہے کل بھی کھولا ایمام حسین لبیکیا حسین ملکے لبیکیا حسین امام حسین ساری کائنات کے مولا ساری کائنات کے آقا ساری کائنات کے رہبر اس لیے کہ امام حسین شیعوں کو بچانے نہیں آئے تھے کیا بات ہے امام حسین تو عالم انسانیت کو بچانے آئے تھے امام حسین نے تو ساری کائنات کو بچایا ہے تو میری قوم کا کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ حسین بس ہمارے حسین ساری کائنات کے حسین ساری کائنات کے مولا حسین ساری کائنات کے رہبر لیکن فرشیادہ پر بیٹھنے والو اب اپنے مقدر کا شرف سنو حسین ہے تو ساری کائنات کے مولا حسین آئے تو تھے ساری کائنات کو بچانے کے لیے مگر فرشیادہ پر بیٹھنے والو کالے کپڑے پہننے والو علام اٹھانے والو تابوت نکالنے والوں مجلی سے کرنے والوں یہ تمہارے مقدر کی میراج ہے جیسے ہی تم نے کالے کپڑے پہنے لوگ کہنے لگے یہ حسین والے یہ حسین والے یہ حسین والے حسین ساری دنیا کے مولا ہے مگر ہمارے مقدر کی میراج ہے کہ دنیا نے ہم سے حسین کو مخصوص کر دیا دنیا نے ہم سے مخصوص کر دیا مولا حسین کو یہ ہمارے مقدروں کے میراج ہے حسین کا دربار سب کے لیے اور سب آتے ہیں حسین سے مانگنے سب آتے ہیں مولا حسین سے مانگنے کچھ دن کے اجالے میں آتے ہیں کچھ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں آتے سب یہاں ہیں اور واقعی اس قوم نے ثابت کیا ہے کہ ہم حسین کے چانے والے ہیں جب ساری دنیا رک گئی جب ساری دنیا تھم گئی نہ تھما تو ذکر حسین نہیں بھائی دیکھئے مجھے تھوڑی سی فرمائش یہ ہے کہ آپ مجلس پڑھئے تو کچھ شیر بھی پڑھتے رہیے اب یہ دانی صاحب کہہ رہے ہیں مہتم کے بند میں دیکھتا ہوں ایک بند پڑھ کے کہ آپ کیسا سنیں گے موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا گفتگو عنوان پہ رکھوں گا اہدن السرات المستقیم سرات المستقیم پر قائم رکھ یہ دعا ہے اللہ سے ہر بندے کی کہ پالنے والے ہمیں سرات المستقیم پر قائم رکھ مسجد بھری ہوئی ہے نبی پہ یہ آیت نازل ہوئی ایک صاحب کھڑے ہوئے کہہ لگے یا نبی اللہ سرات المستقیم اہوہ صلاة کیا وہ نماز ہے نبی نے کہا لا ایک صاحب اور کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آہوہ سیام کیا وہ روضہ ہے نبی نے کہا لا تو لوگوں نے کہا سرات مستقیم ہے کیا سامنے سے علی آ رہے تھے نبی نے کہا زالے کا سرات المستقیم بھain بول کے سنا کریں زالے کا صراط المستقیم وہ صراط المستقیم ہے تو خدا کا شکر ہے اس قوم نے صراط المستقیم کو نہیں چھوڑا یہ قوم صراط المستقیم پر رہی اور ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی میرے محترم سامنے اس قوم نے حسین کو نہیں چھوڑا اس قوم نے آزاداری کو نہیں چھوڑا ہے خبر سب کو کہ ہر سمت قضا چھائی تھی ہے خبر سب کو کہ ہر سمت قضا چھائی تھی زندگانیے جہاں موت سے دھبرائی تھی راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی سب کو معلوم ہے دو سال وبائی تھی سب کو معلوم ہے دو سال وبائی تھی قید تھے گھر میں مگر سلسلے غم نہ رکا اور رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ قید تھے گھر میں مگر سلسلہ غم نہ رکا رک گیا سارا جہاں شاہ کا شاہ کا ماتم نہ رکا آپ کے بچے ہو یا ہمارے بچے ہمارے بچے آپ کے بچے ماتم پہلے کر لیتے ہیں بولنا بعد میں سیکھتے ہیں ہے کے نہیں ہے بھئی جن کے بچے پہلے بولنے لگے ہو اور بعد میں ماتم کرنے لگے ہو ان کو اجازت ہے وہ نہ بولے لیکن بھائی جن کے بچے پہلے ماتم کرتے ہیں بعد میں بولنا شروع کرتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ بولے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مننے مننے بچے ماہوں کی گودیوں میں اپنے باپ کی گودیوں میں یہ ماتم کیسے کر لیتے ہیں انہیں یہ شعورِ ازا آیا کہاں سے ہے سنیے آپ غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات اتنے کم سنے کے ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ پھر بھی اٹ جاتے ہیں ماتم کے لیے نننے سے ہاتھ نہیں ابھی ابھی وہ بیداری نہیں ہے ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات اتنے کم سن ہیں کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ پھر بھی اٹ جاتے ہیں ماتم کے لیے نننے سے ہاتھ ہو ہو ازادارے شہدین بتایا ہوگا اور ان کو ماتم علی ازغر نے سکھایا ان کو ماتم اور دیکھیں میں زیادہ شیر نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ مولانا آئے تو وہ شائری پڑھ کے چلے گئے مضمون تو پڑھا نہیں اور اصل میں سنیے سو سال سے پہلے جو آپ کی مجلسیں ہوتی تھی یہ شائری ہوتی تھی مرسیوں کی شکلوں میں جی مراسی امیرانیس اور دبیر یہ پڑھے جاتے تھے یہی تھی مجلسیں یہ تو بعد میں ہم لوگوں نے ابھی بھی دو اشرے ہوتے ہیں اور آپ کی دعا سے میں خود مرسیہ گو ہوں میں خود مرسیہ لکھتا ہوں تو میرے محترم سامنی بس ایک بند اور پڑھتا ہوں بس ایک بند اور پڑھتا ہوں اس کے بعد جو مضمون سوچ کے آیا ہوں کیونکہ یہ سوچا ہوا نہیں ہے یہ تو یہی سے فرمائش ہے وہ پڑھ رہا ہوں اب جو سوچ کے آیا ہوں یہ بند سننے آپ ان کو ماتم علی ازغر نے ان کو ماتم علی ازغر نے سکھایا ہوگا ایک بند سن لیجے وی وی آئی پی شیعوں کے لیے ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے ہم تو اپنوں کو شیعہ بناتے ہیں وی وی آئی پی شیعوں کے لیے جو کہتے ہیں شیعہ ہیں مگر ماتم کرتے ہیں ایسے بزرگوں کی بات نہیں ہیں میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں کنارے کھڑے ہوگے ایسے ماتم کرتے ہیں جبکہ ان کے والدین سے پوچھو کہ یہ بچہ کیسے ملا ہے تو کہیں گے مولا سے دعا مانگے سبحان اللہ مولا سے دعا مانگی والدین نے نو مہینے کہ مولا پہلے دعا مانگی مولا بچہ دے دے جب شکم میں آ گیا پھر دعا مانگی مولا صحیح سلامت ہو صحتیاب ہو مولا نے صحتیاب دے دیا کہ بچہ دنیا میں آ گیا مولا اس کو کامیاب کر دیں امتحان میں پاس ہو جائے مولا نے پاس کر دیا مولا اس کو جوب دے دیں مولا نے جوب دے دی اب اس نے پیسے کما لیے اب آیا جلوس میں کنارے کھڑا ہے آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شہدہ ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور ورنہ آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے اور جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا ہے بس سراتِ مستقیم پر خائم اور اپروردگار بس آج کی مجلس میں ایک مومن ایک علی کا دیوانہ سنا کے جاؤں گا اور مجلس خط بہت تفصیلی بیان نہیں ہے اور کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ لوگ داد دینے لگیں گے تو میں پڑھ دوں گا دیر گھنٹے کی مجلس نہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں تک آپ سنیں گے وہیں تک پڑھیں گے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ داد دینے لگیں گے مولانا کو تو ہی مولانا لمبی مجلس پڑھیں گے نہیں مختصر سے گفتگو ہے علی کا دیوانہ بنی اسد کی ایک خاتون اس کا غلام ہے علی نے کہا قیمت کیا ہے قیمت کیا ہے اس نے کہا مولا بہت بیش قیمت ہے علی نے کہا قیمت بتاؤ اور قیمت لو قیمت بتاؤ قیمت لو علی نے بتایا کہ اگر چیز اچھی ہو تو تہہ توڑ نہیں ہوتا سبحان اللہ علی نے قیمت دی خرید لیا غلام جو نام ہے اس نام کے معنی خوبصورت اس نام کے معنی حسین یہ غلام جو ہے نا اس کے نام کے معنی خوبصورت اس کے نام کے معنی حسین بہترین شخصیت علی کی چہنے والی شخصیت علی نے ایک نظر میں دیکھ کے پہچان لیا ہیرا ہے کہ دے دو ہمیں کا قیمتی ہے علی نے کہا علی قیمت دے گا علی نے خرید لیا علی نے خرید کے پوچھا نام کیا ہے علی نے خرید کے پوچھا نام کیا ہے کہہ لگا سالم علی نے کہنا یہ تو تیری معنی نہیں رکھا تھا بہت سنیے گا جب آپ بول کے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اس نے کہا نام ہے سالم نام ہے سالم علی مسکرائے مسکرائے کہا تیری ماں نے تیرا نام تو میشہ میں رکھا تھا سبحان اللہ تیری ماں نے تیرا نام میشہ میں رکھا تھا میشہ میں تمار قدموں میں گر گئے کہہ لگے یا علی میرے اللہ میرے امہ کے علاوہ میرے باپ کے علاوہ تین کے علاوہ یہ نام کسی کو معلوم نہیں تھا علی نے کہا جو شجروں کو جانتا ہو اسی کو علی جو شجروں کو جانتا ہو اسی کو علی کہتے نام ہے سالم جو عوام کو پتا ہے لیکن جو ماں نے نام رکھا وہ رکھا میس ہم میس ہم کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت میس ہم کا مطلب ہوتا ہے حسین میس ہم تمر تمر کہتے کھجور کو کھجور بیچنے والا میس ہم تمر علی کا دیوانا علی نے خرید لیا اور صرف خریدا نہیں خرید کے کہا جاؤ ہم نے آزاد کیا خدموں میں گر گئے میس ہم تمر آزاد تو کر رہے ہیں خدم چھوڑوں گا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک ایک شیعہ ہے یہ علی کا اس کا کریکٹر سن لیجئے آپ اور کوشش کیجئے کہ معاملہ بہت مضبوط رہے محبت کا ان کے محب ہو تو ان کے رہو زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں چاہیے کیونکہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا علی کے علاوہ قبر میں علی ہی آئیں گے وعدہ ہے اور قبر تو چھوڑی یہ بات کی بات ہے مرتے وقت بھی علی آئیں گے مرتے وقت بھی علی علیہ السلام آئیں گے وعدہ ہے مولا کا اپنے چانے والوں سے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو پہلے علی کو دیکھو گے آپ تو خوش ہو جائیں گے آپ اور ہم تو خوش ہو جائیں گے پہ زندگی پر جس کے نعرے لگائے مرتے وقت وہی سرکار آگئے مگر ایک منظر اور ہے ایک منظر اور ہے ایک منظر ہمارا آپ کا ہے زندگی پر جس کے نعرے لگائے وہ سامنے آگیا دوسرا منظر یہ ہے وہ کہیں گے زندگی پر جس کے نام سے بھاگتے رہے وہ سامنے آگیا نام ہے میشم علی کا دیوانہ کام کیا ہے خجوریں بیچتا ہے شوہروم نہیں ہے میشم کا فتوپات کے کنارے خجوروں کی دکان ہے میشم اتمار کی میرے دوستوں میرے عزیزوں قسم خدا کی کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی ہمیں علی سے محبت کرتے ہیں آپ کے مولا آپ سبھی محبت کرتے ہیں جیسے ان کے لئے آپ نکلتے ہیں ویسے ہی وہ آپ پر نظر رکھتے ہیں لمحے لمحے کی خبر ہے انہیں آپ کے کہ آپ کیا عامال انجام دے رہے ہیں اور کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب فلاں صاحب تو امیر ہے لہذا ان کے گھر آئیں گے علی دولت کی حیثیت ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے علی کے لئے علی کے لئے دولت نہیں دیکھی جاتی نیت دیکھی جاتی ہے کس کی کیسے نیت ہے وہ دل دیکھتے ہیں ہم ظاہر دیکھتے ہیں اور سونا چاندی اور پیسے اور ہیرے جوارات کی قیمت ہمارے نزدیک ہے ان کی تو فضا سونا بنا لیتی ہے نہیں نہیں اب آپ تھک رہے ہیں اب آپ تھک رہے ہیں اور دیکھئے میں تو لمحوں میں انوان بدل دیتا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انوان بدل دوں گا میں میں چاہتا یہ ہوں کہ صرف آپ کو میسم سنا کے جاؤں اور اگر آپ نہیں بولے تو کس جملے سے میں انوان بدل دوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا بولا آپ کو جزائے خیر دے میسم نام ہے غریب ہے برداہر لفظوں کی قیمت اگر یہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی غریب ہے بظاہر بگر جس کے دل میں علی ہو اس سے بڑا امیر کون ہوگا فٹپات کے کنارے دکان ہے چھوٹی سی اب اتنا بڑا مجموع بیٹھا ہے مجھے انصاف سے بتائیے کہ کوئی شیعہ کوئی پھل کا تھیلہ لگاتا ہو آپ کے میرٹ میں کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی امامے والا مولوی اس کے تھیلے پر کھڑا ہو سبحان اللہ جزاک اللہ کردار علی دیکھیں علی کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے شوروم نہیں ہے میسم کا فٹپاتپا دکان لگاتے ہیں کھجوروں کی اور علی ملنے جاتے ہیں ایک دن علی ملنے کے لیے گئے کہا یا علی آپ کو سلام مولا نے کہا لے گا سلام میسم میسم نے کہا مولا میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں تھوڑی دیر میری دکان دیکھ لیں کیا بات ہے جب محبتیں انتہا پہ ہوتی ہیں تو جسارتیں بڑھتی ہیں کون کرے گا میرے اس لفظ کی قدر جب محبتیں انتہا پہ ہوتی ہیں تو بے تکلوفیاں بڑھتی ہیں جسارتیں بڑھتی ہیں میسم کی احمد ہو گئی کہ میسم نے کہا یا علی تھوڑی دیر میری دکان پہ علی نے کہا ٹھیک ہے میسم جلدی آنا میسم جس سرکار میں بس ابھی آیا میسم میں تو مار گئے گھر علی بیٹھ گئے دکان پہ سامنے سے بنافق دیکھ رہا تھا علی بیٹھ گئے کیونکہ علی خجورے تو بیچتے نہیں ہیں سبحان اللہ علی خجورے تو بیچتے نہیں ہیں لہذا دھوڑا دھوڑا آیا اور آپ کے کہلے لگا یا علی ایک درہم میں کتی خجورے شل نہیں ہیں اب سنیئے اپنے مولا کا جواب قسم خدا کی کیا علمی جواب دیا ہے مولا نے کہلے یا علی ایک درہم میں کتی خجورے شل نہیں ہیں مولا نے فرمایا آج تک کتی لیتا رہا ہے آج تک کتی لیتا رہا ہے اس نے تعداد بتائی علی نے کہا اٹھا لے اس نے کھجورے کپڑا ہوتا تھا اس زمانے میں یا کھجور کے پتے ہوتا تھا جو بھی آلہ تھا اس نے وہ اٹھایا اور کپڑے میں یا کھجور کے پتے میں کھجورے چھپا لی رکھ لی علی کو کھوٹا سکہ دے دیا علی نے کھوٹا سکہ رکھ لیا کتی آرام سے سن لیا میرٹ والو علی نے کھوٹا سکہ رکھ لیا جملہ پڑھوں لگتا ہے کہ قدر ہوگی کوشش کر رہا ہوں ہمت سے پڑھ رہا ہوں اگر پورا مجمع بولا تو مجھے لگے گا ہاں کوئی جملہ پڑھا میں نے میرٹ میں علی نے کھوٹا سکہ رکھ لیا اس نے کھوٹا سکہ ایسے دیا علی نے ایسے رکھ لیا جو علی پتھر کے سینے میں بیٹھی ہوئی چیتی کی بھوک جانتا ہو ہاتھ اٹھا کے بولا کریں جو علی پتھر کے سینے میں بیٹھی ہوئی چیتی کی بھوک جانتا ہو اس علی نے کھوٹا سکہ رکھ لیا کیسے کہا کچھ بتانا ہے کچھ بتانا ہے پتہ یہ تو تھا منافق اس کی بیوی تھی مومنہ مولا علی کی چاہنے والی اس منافق نے کھوٹا سکہ دیا کھجورے لی اور کھجورے لپیٹے ہوئے گھر گیا بیوی کو آواز دکھا ہو سنو ادھارہ ہو جل دیا ہو کہ بیوی دے جکھ یوں چلہ رہے ہوں کہا دیکھو تم کہتی ٹھی کہ تمہارا علی مولا و Verfر تم کہتی تھے علی جنابِ امیر ہے تم کہتی تھی علی دام آدِ رسول ہے تم کہتی تھی علی شہرِ بطھول ہے تم کہتی تھی علیہ عصوب الدین ہے تم کہتی تھی کہ علی زمین کے راستوں سے جیدہ آسمان کے راستہ بجانتا ہے تم کہتی تھی علی عفیدِ خورال ہے تم کہتی تھی علی باب مدینہ دلیل میں دیکھو تمہارے مولا کو کھوڑا سکہ دے دیا کھجوریں لے آیا مومنہ مشکرائی مشکرائی کے جواب دیا ارے بے وقوف پہلے کھجوریں کھول گے دو دے یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان بے وقوف پہلے کھجوریں کھول گے تو دیکھ یقین دیکھئے ایسا ہوتا ہے مولا کا دیوانہ ایسی ہوتی ہے مولا کی چاہنے والیاں ایسی ہوتی ہے مومنہ یہ جواب واہ واہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے گھر جا کے امی کو سلام کیجے گا جابر عبر عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جب اپنے دلوں میں علی کی محبت کی تھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو سلام کرو کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مومنہ نے کہا ارے دیوانے کھجوریں کھول کے تو دیکھ اب جوس نے کھجوریں کھولی تو کپڑے کے ساتھ ساتھ مو بھی کھلا رہ گیا لائے تو فریش تھا لائے تو تو تازہ تھا یہ کیلے کیسے پڑ گئے اب میری طرف دیکھنا منظر دکھا رہا ہوں آپ آیا دوڑا دوڑا دکان پر یہ ہے کھجوریں یہاں بیٹھے علی ادھر سے آیا منافق ادھر سے آگئے میسم کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ادھر سے آیا منافق یہاں ہیں فریش کھجوریں ترو تازہ کھجوریں لگی ہیں ادھر بیٹھے ہیں علی ادھر سے میسم آکے کھڑے ہو گئے منافق آکے کہتا ہے یا علی کھجوریں تو خراب ہیں علی نے فرمائے ترہ سکہ بھی تو کھوٹا ہے غرصہ آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو کلیلہ بڑھ جاتا ہے لگتا ہے ہاں ہم جو پہڑے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے آیا منافق ادھر سے علی ادھر بیٹھے میسمی دھر آکے کھڑے کھجوریں یہاں لگی ہیں منافق ہے یا علی مولا نے کہا ہاں بتاؤ مولا کھجوریں تو خراب ہیں مولا نے فرمایا تیرا سکہ بھی تو کھوٹا ہے کیا چاہتا ہے اس نے کہا مولا میرا سکہ واپس کر دیں کھجوریں واپس لے لیں علی نے سکہ واپس دیا لو واپس لو سکہ اپنا پھر فرمایا یہ کھجوریں ان کھجوروں میں ڈاگ دو سبحان اللہ میرے ٹھولو جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ کھجوریں خراب کھجوریں ان تروں تازہ کھجوروں میں ڈال دو میسا میں تمہاری در گھرے دیکھا لگے یا علی اس کے پاس تو خراب کھجوریں ہیں اور یہ تروں تازہ کھجوریں علی نے کم میسام ابھی تک علی کو نہیں سمجھے جب تک اس کا سکہ کھوٹا تھا کھجور خراب اب اس کا سکہ واپس کھجوریں صحیح علی نے کہا میسام علی نے کہا میسام میں تم مار میسام نے کہا جی ہے در کر رہا ہے علی نے کہا میسام میں تم مار میسام نے کہا جی کل کے مددگار علی نے کہا میسام میں تم مار میسام نے کہا جی کر رہا ہے میسام نے کہا جی کائنات کے مختار جی میرے مولا جی میرے آقا جی میرے سرکار کہا میسام جی مولا میسام بڑھا یہ دکان بڑھا کب تک بیچ ہوگے کھجوریں میسام نے کہا مولا پھر سورس آف انکم کیا بات کیا بات ہے سلامت رہے آپ میسام نے کہا مولا پھر سورس آف انکم کیا کھاؤں گا کیا کماؤں گا کیا بچوں کو کھلاؤں گا علی نے کہا میسام ہم تمہیں علم المنایا دیتے ہیں میسام ہم تمہیں علم البلایا دیتے ہیں اور میسام ہم تمہیں حکمت دیتے ہیں علی نے دے دی حکمت میسام کو علی نے دے دیا موت کا علم میسام نے تمام چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ تُو کب تک زندہ رہے گا بے وخوف بات کرتے ہیں علی کی بھائی خدا کے لئے بول کے سنا کریں کچھ دیوانے بات کرتے ہیں علی کو علم غیب علی کو موت کا علم میں میسام کی بات کر رہا ہوں اور ابھی جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رائٹر کا نام بتاؤں گا اگر رائٹر کے بارے میں آپ جانتے تو آپ کا وجود اگر کھڑا نہیں ہوگا تو دل استقبال میں کھڑا ہو جائے گا ایسے آیت اللہ کا نام بتا رہا ہوں آیت اللہ شیخ عباس قمی اس قوم کی اساس بہت بڑے آئے تو اللہ ان کی کتاب کے حوالے سے پڑھ لاؤں علی نے کہا میسام لو علم اللہ بنایا لو علم اللہ بلایا مصیبتوں کا علم میسام کو تھا موت کا علم فیس دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ تو کب تک زندہ رہے گا جناب مختار سے قید خانے میں ملے مختار پریشان مت ہو جو تخت پر بیٹھا ہے اس کا سر تو کٹے گا بھائی تھکنا نہیں تھکنا نہیں اب اگر اب اگر آپ اس جملے پر تھکیں تو بس گفت کو ملتوی کر دوں گا کیونکہ میرا بھی کچھ آخ ہوتا ہے اور اگر آپ بولیں تو انشاءاللہ میرا آج پلے کے جاؤں گا لوگ کربلا کے جو شہدہ ہیں موقع نہیں ملتا ہمیں کہ ان شہدہ کے حوالے سے کچھ پڑھا جائے کیونکہ مجمع بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا تو خطبہ بھی سوچتے جو سن رہے ہیں میں ایک کردار پہلاؤں کربلا کا اور یہ کیمرے والے لوگ بیٹھے ہوئے مولان کو سلامت رکھیں جزائے خیر دیں یہ ازادھاری سیدو شہدہ اور پاغام کربلا کو نشر کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی سلامت رہیں کربلا کا ایک کردار پہلاؤں بھائی اس کو کیپچر کیجئے گا اور کیمرہ گھومائیے گا تاکہ میں لکھنے ہو جا کے دیکھوں کہ میرے اٹھوالوں نے کیسے استقبال کیا تھا ایک کیریکٹر پڑھ رہا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کربلا میں جتنے مولا حسین کے ساتھ تھے کتنے عظیم مرتبے پہ فائز تھے کم مرتبہ نہیں تھا میرسم کو علی نے دیا علم المنایا موت کا علم حوالہ دیا ہے میں نے آیت اللہ شیخ حباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں دن کے سمجھ میں نہ آئے کتاب مجھ سے دیکھ لیں مجلس کے بعد اتنے دعوے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں علم المنایا موت کا علم میرسم چہرہ دیکھتے ہی بتا دیتے تھے تم کب تک زندہ رہو گے کتنا جی ہوگے کہاں مروگے کیسے مروگے یہ تو میرسم ہے اب کربلا والا دکھا رہا ہوں آپ کو جناب میرسم میں تمار کوفے کے چورائے پر کھڑے ہوئے اپنے گھوڑے پر جناب میرسم میں تمار گھوڑے پر کھڑے ہوئے سامنے سے حبیب ابن ملاحیر اپنے گھوڑے پر آ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سامنے سے حبیب ابن ملاحیر اپنے گھوڑے پر آ رہے دونوں علی کے چہنے والے علی کے شیعہ ایک دوسرے کے قریب آئے میرسم نے حبیب کو سلام کیا حبیب نے میرسم کو سلام کیا اور مشکرا کے حبیب کا چہرہ دیکھ کے میرسم بن مار نے کہا حبیب یاد کر دس مہرم آشور کا دن حسین کی محبت کربھلا میں تیری ش snack میشم اتمار نے حبیب کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے فرمائے حبیب یاد کر دس مورم آشور کا دل حسین کی محبت گربلا میں تیری شہادت حبیب ابن مظاہر مشکرائے مشکرائے کہتے ہیں میشم یاد کر عبریزیات کا دربار کجور کا درہ تجھے سونی بچرائے وہ آدو بڑی بات ہے اب نتیجہ میری طرف سے سنیے یہ کتاب بند ہو گئی یہاں تک جناب میشم اتمار نے کا حبیب یاد کر دس مورم حسین کی محبت آشور کا دن گربلا میں تیری شہادت جناب حبیب مسکرائے مسکرائے کہتے ہیں میشم تو بھی یاد کر ابن زیاد ملون خجور کا درخ تجھے سولی پر چڑھایا جانا اب میشم تنمار حیرت سے کہتے اے حبیب تیرے پاس Marcelم کہا سے آیا حبیب تیرے پاس Marcelم کہا سے آیا حبیب نے کہا میشم پہلے تُو نے میری موت کے بارے میں بتایا ہے تُو بتا کہ تیرے پاس Marcelم کہا سے آیا میشم نے کہا تین سال علی کی خدمت کی ہے حبیب نے کہا تین دن حسین کی جوتیاں اٹھائے ہیں یہ ہے کرملہ کے سہدہ لبے کیا حسین لبے کیا ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ اٹھا گئے لبے کیا حسین یہ ہے حبیب ابن مجاہی ساری تفصیلات چھوڑ دیئے میں نے کیونکہ وقت ہو گیا اور مومنین سے زیادہ میں گھڑی دیکھتا ہوں ہاں چونکہ آپ مسلسل مجالیس میں شرکت فرما رہے ہیں تو کوئی بات بار سمات نہ ہو میشم ابن زیاد نے قید کرا لیا دربار میں کہا لگا اے نا ربوں کا تیرا رب کہاں ہے میشم ابن زیاد نے کہا تیرا رب کہاں ہے میشم نے کہا میرا رب تجھ جیسے ظالموں کی گھات میں ہے کتہ کتہ کم لوگ بولیں بھائی کتہ کم لوگ بولیں کتہ کم لوگوں نے داد دی ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ محول آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ اپنے محول میں بولنا آسان ہے ابن زیاد کا دربار ہے وہاں میشم کہہ رہا ہے کہ تجھ جیسے ظالم کی گھات میں ہے اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے سنا ہے علی توجہ بہت پیار کرتے تھے بے شک میرا مولا مجھے بہت پیار کرتا تھا سناے علی تجھے غیب کی باتے بتاتے تھے بے شک میرا مولا مجھے غیب کی باتے بتاتا تھا کہ تو میں کیا کروں گا تیرے ساتھ کہ ابن زیاد خود بتا دے کہا تو علی والا ہے نا علی کو برا کہے میں اس ہم نے کہا نہیں کہوں گا علی پہلے بتا چکے تھے کہ میشام تجھے ابن زیاد کے دربار میں قید کیا جائے گا یہ 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 کہہ دینا یہ 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 مت کہنا ونہ کافر ہو جائے گا اور میشام تمار نے علی سے کہا تھا یا علی اگر آپ کو برا نہیں کہوں گا تو کیا ہوگا علی نے کہا ابن زیاد تجھے قتل کر دے گا میشام نے کہا تھا یا علی کتی بار تھا کہ نانا ہی میرٹ والو ختم ہو گئی مجلس پہنچ گیا منزل پر یا علی کتی بار علی نے کہا ایک بار میشام نے کہا یا علی آپ کی محبت میں چھلایا جاؤں مارا جاؤں چھلایا جاؤں مارا جاؤں چھلایا جاؤں مارا جاؤں جب بھی میرے مولا آپ کو برا نہیں کہوں گا وہی میشام آ گیا ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے کہا میشام میں تجھے سونی پر چڑھاؤں گا میشام نے کہا نئی بات بتا میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لیے میرے میرے میں اپنے بطن رکھو اور اپنے تصور لے کے چلو اپنے زیاد کے دربار میں سورے سالی میں یہ کلی کا دیوانہ ہے نام ہے میشام تم مار دیں گے چھولی چڑھا جائیں گے میشام نے کہا نئی بات بتا کہ تیرے ہاتھ کٹوں گا میں سب نے کہا نئی بات بتا تیرے پیر کٹوں گا میں سب نے کہا نئی بات بتا اب ابن زیاد پریشان ہوا کہ لے تُو کہا رہا نئی بات بتا نئی بات بتا تجھے پتا ہے کہا میرا مولا بتا کے گیا ہے علی کہا میرا مولا علی بتا کے گیا ہے کہ تُو میرے ہاتھ کٹے گا میرے پیر کٹے گا مجھے سولی پر چڑھائے گا ابن زیاد کہنے لگا اور کیا بتایا ہے علی نے میشام نے کہا بتا دوں بتا دوں کیا بتایا ہے میرے مولا نے کہا جلدی بتا کیا بتایا ہے تیرے مولا نے میشام نے کہا تو سن اگر سننے کا شوق ہے میشام کہتے ہیں سن ابن زیاد میرے مولا علی نے فرمایا تھا اے میشام ایک بد کردار عورت کا بد کردار بیٹا تجھے سولی پر چڑھائے گا میشام میشام تری زبان کٹی جائے گی میشام تری زبان کٹی جائے گی ابن زیاد نے کہا علی نے کہا زبان کٹوں گا کہا کہا تو زبان ہی نہیں کٹوں گا چلے دو سولی پر علی کا دیوانہ اتمنان کے ساتھ سولی کی طرف ایسے جا رہا ہے جیسے مرنے نہ جا رہا ہو بلکہ ولایت علی کا خدبہ دینے جا رہا ہو آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں لفظوں کے قدردان بیٹھے ہوئے ہیں جملے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چلا جیسے عشق علی کا خدبہ سنانے جا رہا ہو میسم نے کہا اے امیہ کے طرف دار چڑھا سولی پر اے امیہ کے طرف دار چڑھا سولی پر سوک سے مجھ کو ستمگار چڑھا سولی پر دم ہے گر تجھ میں تو مکار چڑھا سولی پر دم ہے گر تجھ میں تو مکار چڑھا سولی پر ذکر ہے در نہ سنایا تو میں میسم ہی نہیں اور اس کو ممبر نہ بنایا تو میں میسم ہیدر ذکر ہے در نہ سنایا بہار تک جو مومنین بیٹھے ہوئے ذکر ہے در نہ سنایا تو میں میسم ہی نہیں اس کو ممبر نہ بنایا میسم ہی تم مار کو سولی پر چڑھا دیا ہاتھ کٹے پیر کٹے کہہ دیا تھا زبان نہیں کٹوں گا پیروں سے خون رس رہا ہے رس رس کے زمین پر ٹپک رہا ہے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے کسی نے کہا میسم کسا لگ رہا ہے میسم نے کہا ابھی تو عشق علی کا مزا رہا ہے اب آپ کی مرضی ہے اب آپ کی مرضی ہے چند جملے رہ گئے عشق علی کا مزا رہا ہے میسم میسم سولی پر ہے اور علی کے فضائل سنا رہا ہے علی کے فضائل سنا رہا ہے کوفے والو ایوہ الناس آؤ آؤ میں تمہیں علی کے فضائے سناؤ یہ جس سے تم اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہونا یہ سب زمین سے نکلا ہے زمین کو کہتے ہیں تراغ ہم میرا علی ہے وہ تراغ کیا بات ہے جبان اللہ ماشاءاللہ ممبر پر ہے ممبر بنا رکھا ہے سولی پر علی کے شیعہ علی کا شیعہ سولی پر ہے دار کو علی کے شیعہ نے ممبر بنا رکھا ہے دل یہ کہتا ہے کہ میشم یوں ہوا ہو گویا ایوہ الناس سنو غور سے میرا خدوا میرا لہجا بھی علی میری خدابت بھی علی میرا مزدر بھی علی میری صدارت بھی علی میرا رتبہ بھی علی میری فضیلت بھی علی میرا قرآن بھی علی میری تلاوت بھی علی میرا اسلام علی میری شریعت بھی علی میری پہچان علی میری محبت بھی علی میری امید علی میرا صویرہ بھی علی میری امید علی میرا سویرہ بھی علی میری قسمت بھی علی میرا عقیدہ بھی علی میری آیت بھی علی میرا صحیفہ بھی علی میری محفل بھی علی میرا قصیدہ بھی علی میری بخشج بھی علی میرا سہارہ بھی علی میری کشتی بھی علی میرا کنارہ بھی علی میرا مولا بھی علی ہے میرا آقا بھی علی میرا قبلہ بھی علی ہے میرا تعبا بھی علی آدم و یوکو یوسف و یعقوب کا جذبہ بھی علی میرا اول بھی علی ہے میرا آخر بھی علی میرا ظاہر بھی علی ہے میرا باتن بھی علی ہر زمانے کے لیے جیت کا نعرہ بھی علی امتحا تیری محبت کا لیا جاتا ہے تیرے دیوانے کو مسلوب کیا جاتا ہے یا ستمگر کے چراغوں کی ذرا مند تو کر ان زبا کاٹنے والوں کی زبا بند تو کر تیرا میشم ہے فقط تیرے حوالے حیدر تم مزا آئے گا جب خون پکارے حیدر 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 دس منٹ رہ گئے میرے پاس دس منٹ ایک گھٹا ہونے والا ہے دس منٹ باقی ہے زندگی دے لاستمگر کے چراغوں کی ذرا مند تو کر میرے مولا ان زبا کاٹنے والوں کی زبا بند تو کر تیرا میسم ہے فقط تیرے حوالے حیدر تب مزا آئے گا جب خون پکارے حیدر جب فضائل پڑھے نا علی کے دیوانے نے آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ تھے مطلب ہمارے اور آپ کے بزرگ تھے وہاں کوفے میں کسی نے کہا اس کی زبان نہیں رک رہی ہے ابن زیاد نے کہا زبان نہ کٹنے کا تو میں نے وعدہ کر لیا اب میں پریشان ہوں کیا کروں زبان نہیں کٹنوں گا میں پہچھے کہوں اچھا کیا کر رہے کہ اس کے موں میں لجام ڈال دو تاریخ کا پہلا اور آخری شہید ممیشہ میں تم مار موں میں گھوڑے کی لجام ڈال دی مگر جو مجمع تھا نا والی والا تھا اب آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں اکیلے میں کوئی روپٹہ مل جائے ایسے موں میں بانھ کے دیکھئے گا اور پھر بولئے گا علی تو علی نہیں نکلے گا ای نکلے گا علی نہیں نکلے گا آپ کی زبان سے روپٹہ اگر آپ بانھ لیں گے ناڈام ڈال دی زبان بندی کے لئے تو آپ میشم کیا کہتا تھا میشم کہتا تھا ای ای کہتا تھا میشم تو علی کہتا تھا مجمع زندہ بات سبحان اللہ ماشاءاللہ میشم کہتا تھا ای لوگ کہتے تھے علی ای علی ای علی ای علی ای علی ای علی ای علی اتنا علی علی ہوا کوفے میں کہ لوگ پریشان ہو کے دوڑتے ہوئے گئے ابن زیاد تری حکومت الٹ جائے گی کٹوا دے زبان آخری جملہ کٹوا دے زبان کٹوا دے زبان ابن زیاد نے جلاس کا جلدی جا جلدی جا کٹ لے میشم کی زبان میشم کی زبان کٹنے سے پہلے لجام کٹی اب اگر آپ کھڑے ہو کے بھی داد دیں گے نا تب بھی جملے کا خدا نہیں ہو سکتا میری خطابت نہیں ہے میشم اتمار کا آخری جملہ ہے لجام کٹی زبان کٹنے والا تھا جلد میشم نے کہا زبان کٹنے سے پہلے میری لائف کا آخری سٹیٹمنٹ تو لے لے آئے کیا بات ہے آپ سلامت رہے آپ آباد رہے میری زندگی کا آخری سٹیٹمنٹ تو لے لے زبان کٹ رہا ہے جلد نے کہا میشم جلدی بتا تری لائف کا آخری سٹیٹمنٹ کیا ہے میشم مشکرا کے کہتا ہے جلد اس بدگردار عورت کے بدگردار بیٹے سے کہنا میرا علی کلبی سچا تھا آج کیا آلی میری آپ سلامت رہے آپ آباد رہے اس بدکردار ماں کے بدکردار بیٹے سے کہنا میرا علی میرا علی کل بھی سچو تھا میرا علی ایک بند پڑھ کے گفت گف بند کرتا ہوں مصری شہری بھی اچھی کر لیتے ہیں بس گفت گو ملتوی اے شرر نقوی وہ کوفے کا عجب تھا منظر کٹ لو اس کی زبان کہتے تھے ظلمت کے پسر ارے بھائی اس ریایت کا کوئی تو داد دے ظلمت کے پسر اے شرر نقوی بہار تک جہاں تک مومنین ہیں آخری نعرہ لگا دے اور یہی سے گفت گو ملتوی بیٹ پڑھتا ہوں اے شرر نقوی وہ کوفے کا عجب تھا منظر کٹ لو اس کی زبان کہتے تھے ظلمت کے پسر یاد پھر آ گیا ایک بار وہ قولِ حیدر سن اے جلال یہ فرماتے تھے میسم ہس کر کٹ لے میری زبان حق کے ولی سچے ہیں اور تیرا خنجر بھی پکارے گا علی سچے تیرا خنجر بھی بکارے گا علی سچے علی جیسے سچے نے ایک دعا مانگی تھی اس دعا کا نام ہے عباس اور وہ دعا ایسی کہ جو اب حسین کا سایہ جہاں حسین وہاں عباس جہاں حسین وہاں عباس ایک لمحے کے لئے عباس نے کبھی اپنے آقا کو اکیرہ نہیں چھوڑا اور محترم سامین خالی مولا عباس محبت نہیں کرتے تھے امام حسین سے امام حسین بھی بے پناہ محبت کرتے تھا دیکھیں مسائق پڑھنے کا نام نہیں ہے مسائق تصور کا نام ہے امام حسین جب کربلا کے مقتل میں گئے تاریخ کہتی ہے وہ تلوار چلائی حسین نے کہ دشمن کہنے لگے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک دو حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک دو حسین تمہیں ازغر کا واسطہ تلوار روک دو حسین تمہیں قاسم کا واسطہ تلوار روک دو جملہ سنیں گے آپ حسین تلوار چلاتے چلاتے حسین تلوار چلاتے چلاتے ایک ایسے لاشے کے قریب جا کے رک گئے کہ جس پہ ہاتھ نہیں تھے جزا کرنا بہت تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا بہت مختصر سے مسائب ہیں مگر چاہتا یہ ہوں کہ جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو ملیس خط ایک ایسے لاشے کے قریب جا کے حسین رک گئے کہ جس پہ ہاتھ نہیں تھا اور فرماتے یہ جنگ نہ دیکھی یہ سافارائی نہ دیکھی اب سوچ کہ تم نے میری تنہا ہی نہ دیکھی اب باس حسین اکیلا ہو گیا میرے شہر حسین اکیلا ہو گیا میرے غازی حسین اکیلا ہو گیا بس ہزار آروں ایک روایت پڑھتا ہوں دو جملوں کی آپ سب چانے والے بیٹھیں کوئی بھی ذاکر مسائب پڑھتا ہے مرسیہ کے مسائب کے بند سنتے آپ رونے لگتے آپ محبت کرتے ہیں کربلا میں ایک ایسا شخص بھی رویا ہے جو بہت شقیل قلب تھا ایک ایسا شخص بھی رویا ہے جس نے بیوی سکینہ کے کانوں سے گوشواریں اتارے نہیں چھینے ہیں بتایا آپ شمر ملون بھی کربلا میں تڑپا ہے مظلوم یہ حسین پر سوچئے ذرا کتنا مظلوم ہے حسین کہ وہ لوگ جن کے دل بڑے سخت ہیں وہ بھی رو رہے ہیں حسین پر جناب مختار نے کربلا کے بعد جب شمر کو قید کیا شمر سے کہا شمر یہ بتا کہ کہیں کربلا میں ترہ دل کھاپا ہے کہ نہیں دو جملوں کی روایت ہے مجلس ختم ہو گئی شمر یہ بتا کہ کربلا میں تیرا بھی دل کہیں لردہ ہے کہ نہیں کہیں تیرا دل بھی تڑپا ہے کہ نہیں شمر کہتا مختار میرا دل بڑا سخت ہے کربلا میں میرا دل کہیں نہ لردہ کہیں نہ کھاپا لیکن مختار ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرا دل بھی دہل گیا مختار میرا دل بھی کھاپ گیا مختار نے کہا ظالم جلدی بتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ تیرا دل بھی کھاپ گیا شمر کہتا مختار یہ تیرے دربار میں جتنے بیٹھے ہیں نا مختار یہ سب ازادار ہیں انہیں باہر بھیتے مختار مجھے ڈر ہے کوئی ازادار مر نہ جائے مختار کہتا نہیں شمر تجھے ان ازاداروں کے سامنے بتا نہ پڑے تاکہ کربلا کے مسائف دور تک جائیں شمر کہتا ٹھیک ہے مختار بتاتا ہوں مختار کلیجے کو سبھال لیں مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھیں شمر کہتا سن مختار میں نے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا میرا دل نہیں کھاپا مختار میں نے چھوٹے سے گلے پہ تین والے والا تیر دیکھا جزاک اللہ جزاک اللہ باہ واضح پھلند ہویا کیجئے تکل کر کے نہ رویا کیجئے میں نے تین والے والا تیر از خر کے گلے پہ دیکھا بچہ باپ کے ہاتھوں پھولٹ گیا مگر مختار میرا دل نہیں کھاپا مختار میں نے قاسم کے پتن کو گوڑوں کی شموں سے پانال ہوتے ہوئے دیکھا مگر میرا دل نہیں کھاپا مختار میں نے سجاد کا مستر کھٹے ہوئے دیکھا میرا دل نہیں کھاپا مختار میں نے زینب کی چادر چھینی میرا دل نہیں کھاپا لیکن مختار جب غریب و زہرہ ہو شائر تربلا کی زمین پہ تروٹے بدل رہا تھا میں نے کند خنجر لیا پتھر اٹھایا کند خنجر کو اور کند کرتا ہوا حسین کے قریب پہنچا حسین کے سلفوں کو پکڑا حسین کے گھرے وہ خنجر سے وار کرنا شروع کیا مختار میں نے دیکھا حسین کے لب ہلے ہیں مختار میں نے حسین کے زخمی ہوتے پہ کان رکھے حسین بدعا نہیں کر رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے اببا اببا تم چلے رہے مختار میرا دل نکاب گیا حسین اتنی آسرات سے اببا آسکتہ مختار میرا دل نکاب گیا 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 موسیقی